اسلام علیکم دوستو دیسے صحیح تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کار واس والٹ ہے لیکن ہم ہم تھوڑا سا اڈوانس کریں گے ایک ہی ٹائم میں چھے والٹ کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو گائز اس کے لئے آپ کو یہ تھری والٹ کا جو موڈز ہے یہ چاہیے ہوگا اس موڈز کو آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنی موڈز والے اور ریپر والے فولڈر میں جانا ہے اور یہاں جانے کے بعد اپنے ایک بات کو خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کیا پاس پہلے سے کوئی گولٹ اور موڈ پسٹال کیا ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے ریموو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ڈریکٹری میں جو یہ والا موڈ ریپلیس کر دینا ہے کیونکہ اورری میں نے یہاں پہ کوپی کر کے رکھا تو اب میں یہاں سے اس کو ٹک کر دیتا ہوں اسیمپلی آپ نے نارمل بیمیجی ڈرائیو کی جو گیم ہے اسے یہاں سے رن کر لینا ہے رن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول ای پریس کرنا ہے اور جیسے آپ کنٹرول ای پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک منی اوپن ہو کے آ جائے گا جیسے اس میں ڈیفرینٹ یہ ہے کہ پہلے ہم جو والٹ سپاون کرتے تھے وہ سنگل ہوتا تھا لیکن اس موڈ کی وجہ سے ہم ایک ہی ٹائم میں تین والٹ کو یوز کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے ہانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو敗گی ہے وہ مل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ والا بلٹ بھی انسٹال ہے اور یہ تری والا بھی آ گیا ہے تو اس پر اپنے تری والے پر کلک کرنا ہے ایک کے بعد آپ کو اس کے نورمل لارچ اور جو بڑا ہوتا ہے وہ آیا جائے تو اس میں جو میں نے یوز کیا ہے وہ لارچ والا کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ لارچ والے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سپان نیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس ٹاپ کیا جو موڈز ہوں گا وہ ایک ساتھ حقیقتوں آ جائیں گے. تو اس کو آپ نے اجیسٹ کرنے کی بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو سیدھا اس طرح سے کر لینا ہے. ابھی میں ہاس میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو اجیسٹ کر کے رکھا ہوا تو ان کی یوز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کو یوز کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی گاڑیوں کی طرف آ جانا ہے. یہاں سے آپ کوئی بھی کارز یہاں سے سپاؤن کر سکتے ہیں. تو ویڈیز اگر آپ بھی اس ٹائپ کی کسٹم موڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرکشن میں ہمارا ویڈس اپ نمبر دیا ہوئے گا جہاں پہ آپ جا کے ہم سے کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائپ کا اگر موڈ بنوانا چاہتے تو وہ بنوانا سکتے ہیں. تو اس کار پر آنے کے بعد آپ نے ویڈ ایڈیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے وینڈوز میں جانا ہے اسے گیم پلے اور سکرپ کی ایڈیو کو اپنی یہاں سے اوپن کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فرسٹ والے کو یہاں پہ رن کر لینا ہے. رن کرنے کے بعد آپ نے کیا کریں ایف ایلیون کو پاس کر لینا ہے اور یہاں پہ ببارہ سے آپ نے نارمل اس کو ڈرائیو کرنا ہے تاکہ نارمل سکریٹ میں آپ نے یہاں سے اس کو کسٹ کرنا ہے. تو جس طرح بھی ٹائپ کی موڈز پریئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا ون پریٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو بھی آپ نے پہلے کار کی طرح اسے رن کر لینا ہے تو اسے میں دوبارہ سے ڈیون پریس کرتا ہوں اور دوبارہ سے یہاں پہ میرے پاس آلریڈی اوپن ہے تو یہاں سے میں اس کو بھی سٹارٹ کر دیتا ہوں اور پہلے والی کو بھی پلے کر دیتا ہوں. تو آپ نے ایک گیپ تھوڑا سا رکھنا ہے اپنی گاڑیوں کے درمیان تاکہ آپ کی جو گیم کی ریکارڈنگ گو پرپیکٹ گیپ ہونا چاہیے تاکہ جب ہی آپ والٹ کو بھپنے کلوز کریں تو ایک اچھا سے افیکٹ آگے تو یہاں پہ یہ ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹیپ کی پریس کرنے کے بعد آپ نے این والٹ پر آ جانا ہے اور یہاں کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہ سکریم آن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایپ ٹیلیون کی پریس کرنے اور یہ جو ہم نے کی تھی آپ نے یہاں پہ کلے کر دینا ہے. آپ یہاں پہ آپ دیفرنٹ ٹائپ کی مطلب آپشن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ اسٹارٹ میں ہی کلوز کرنا چاہتے تو سب سے پہلا کام آپ نے اسے سلو موشن میں کرنا ہے تو آلٹ اور دون اور ایک کی پریس کرنے سے آپ یہ گیم سلو موشن میں چلے جائے گی اس کے بعد آپ نے اس گیم کی پاوز کر دینا ہے. پاوز کرنے کے بعد چیز وہی ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یوز کی تھی کیز پی اور او پی. جیسے اس میں ڈیفرنٹس یہ ہے کہ اب جیسے ہم پی کی اور ٹیپ کی پریس کریں گے تو یہ تینوں جو بولرڈے ایک کی ساتھ اپن این کلوز ہوں گے. تو یہاں پہ کیا کرنے میں پی کی پریس کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہا ہوں ٹیپ کی پریس کر کے بالرڈ والے منی پی آہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ ٹاپ ہے آپ کو منیو بھی آ رہا ہوگا. تو اب آپ نے کیا کہا کرنا ہے ٹیپ کی اس کے بعد پھر آپ نے ٹیپ کی پریس کرنا ہے اور پی اور ٹی بھی اور ٹی جیسے پریس کریں گے اس کے بعد گیم کو آپ میں ان پاپس کردی ہے آپ یہ دیکھیں ایک اتہام میں اے کے چے بالٹ اوپن ہو رہے ہیں اور جیسے یہ پہلی سے کلوز آئے گی تو دوبارہ گیم کو یہاں پہ کاؤز کر دوں گا کاؤز کرنے کے بعد اب ہماری کیز ہوگی O والی تو اس کے بعد آپ نے ٹی کو پریس کر دینا ہے اور جیسے آپ کے پاس مینی اوپن ہے جو اب یہاں پہ یہی چیزیں آپ نے فوکس کرنی ہے کہ مینم جب بھی اوپن ہو تب ہی آپ نے یہ کیس کو پرفائر بنے تو اب میں انہیں کلوز کرنا چاہتا ہوں تو میں او پریس کروں گا اور ٹی او اور ٹی ہرڈ نمبر پہ آپ کی ویکلی سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر سے میں کیا کو تو ان پاس کرتا ہوں گیم کو تو یہ ہماری ریکارڈنگ بھی ساتھ ہو رہی ہے اور آپ کے جو شارٹ بن رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اسے سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے اس سلو موشن میں لانا ہے تو آپ نے اسی طرح سے ہالٹ اور ڈون ایرو کی پریس کرنا ہے اس کے طرح آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سلو موشن میں چلے جاگے اور اس سے آپ افثانی سے ان کیز کو پریس کر سکتے اب یہاں پہ میں ایک ریش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں گیم کو پاس کر دوں گا پاس کرنے کے بعد پھر سے آپ نے ٹی کی پریس کرنی ہے اور پائلٹ کے جو مینی جب شو ہو جائے تو آپ نے پھر سے ٹی کی پریس کرنی ہے اور اس کے یہاں سے آپ نے ان ڈالر کو یوز کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری یہ ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکے اس کے بعد یہاں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں سٹاپ کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ کو وہ فاسٹ پلے میں دکھار دیتا ہوں کہ کس کا ایک ہماری ویڈیو نہیں ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں ایکسٹرنل سٹین ریکارڈر لگانے کے بعد آپ اپنے جو یہ ویڈیوز ہیں اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب کیلئے اللہ